اپیسوڈ 108 نو سر میں ابھی خودکشی کے موڈ میں نہیں ہوں پھر پتا کیسے چلے گا جلدی کیا ہے دوست سبر کا میٹھا فل پک جائے گا دو پہر تک یا شان تک اونچا بولنا منع ہے میں نے آہستہ آواز میں کہا مجھے شک ہے کہ ان درختوں میں ماہر نشان آباز چھپے بیٹھے ہیں گولی مارنے کے لیے انہیں اتنے تکلوف اور اعتمام کی کیا ضرورت تھی نیشنل جیوگرافک کے فلموں میں جنگلی شیروں اور ہاتھیوں کو کیسے پکڑتے ہیں بے ہوش کرنے والی گن سے گولی چلا کے وہ انجیکشن ہوتا ہے جو کھال میں گھس جاتا اور بس کچھ دیر میں ہاتھی ڈھیر شیر کسی چوبے سے زیادہ بے ضرور دیکھا تو ہے فلموں میں وہ سب چڑیا گھر والے رکھتے ہیں کہ کیوں غلام بے قابو ہو جائے تو قابو کیا جا سکے آزما کے بھی دیکھ لیں گے مگر ابھی نہیں تھوڑا سنتظار میں نے اسے ہاتھ پکڑ کر اندر کھینش لیا اگر نادیدہ آنکھیں ہم پر نگراتیں تو انہیں غلط اندازہ ہوا ہوگا کہ ہم بزدل بے ہوستہ اور فرما بردار پیدی ہیں یہ خطرہ اندر بھی تھا کہ خفیہ آنکھیں یا کان موجود ہوں میں نے چلا کے حسینہ کو پکارا حسینہ حسینہ عالم آئے آئے کیا دعائی مچا دی آتے آتے وہ کمر لچکا کے دروازے میں کھڑی ہو گئی ہاتھ سے میں نے اشاروں کی زبان بولی اس سے کان اور آنکھوں کو چھو کر پوچھا کہ کیا ہم یہاں دیکھے اور سنے جا سکتے ہیں اور زبان سے کہا تم نے تو ایک نظر میں دیوانہ بنا دیا نظروں سے اجھل ہوتی ہو تو دل کو کچھ ہونے لگتا ہے اسے وہ نہیں کہتے میرے بھولے مجنوب اس نے بڑی بے شربی سے وضحات کی اور خامور زبان میں اقرار کیا کہ دیواروں کے کان ہیں آنکھیں نہیں ہیں میں نے اشارہ کیا کہ وہ کچھ لکھنے کو لا دے پھر آ جاؤ گے نا خواب میں میں نے کہا ہائے ہائے آپ میں کیوں اس نے اپنی وقواس جاری رکھی اور لوٹ میں نے تھوڑا سا ریڈیو ڈراما کیا ارے چھوڑ اللو کی پٹھی بے حیاء یہ کوئی مزاق ہے کیا چل چھوڑ یہاں سے اس نے دوبارہ اندر آکے مجھے کاغس اور بولپرنٹ دے دیا انور نے پہلے لکھا تم سلونی کے بھائی ہو اس نے گھونگا ٹھٹا دیا اور مسکرائے لکھنے کے بجائے اس نے اقرار میں سر ہلا دیا میرا دل خوشی سے باق باق ہو گیا اگر اس کو زیادہ دیر روکے خاموشی کی زبان میں لمبی گفتگو کی جاتی تو انہیں جو کہیں کان لگائے بیٹھے تے شک ہوتا چنانچہ میں نے اچھی آواز میں کہا اب جاتی ہے یا دویں کھاتی آئے شہزادے پیار کا جواب پیار سے نہیں دیتا تو غصہ تو نہ کر اس نے پھر پٹ سے تالی بجائے اور دروازہ بند کر دیا یہ اتمنان کافیدہ کے کمرے میں کیمرہ نہیں ہے اور کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں میں نے انور سے ہاتھ ملایا اور کاغذ پر لکھا ہم میں بہت پر امید ہوں بہتری کی کوئی صورت تو پیدا ہوئی ہے انور نے لکھنے کے بجائے مو میرے کان کے قریب لاکے سرگوشی میں کہا دیکھا کیسے پہچانا میں نے میں نے بھی کان میں کہا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ مزار پر تھا اور ایسا ہی تھا یعنی میڈل سیکس نہ مرد نہ اور ہم وہاں ڈانس کرتا تھا نام یاد نہیں سالونی نے کبھی کسی بھائی کا ذکر نہیں کیا نہ مجھ سے نہ کسی اور سے میں نے کہا اس نے خود بتایا تھا کہ سالونی میری بہن ہے اور مدد تو خرمیری نہیں کی تھی لیکن ہمدردی ضرور دکھائی تھی یار ایک تو ماں جی کا کچھ پتا نہیں جلتا مراد ہاں اس میں کیا ہو رہا ہے آخر کب تک قید رکھا جائے گا ہمیں یہاں اس ایک کمرے میں جو قید خانہ بھی نہیں ہے دیکن بر یاد صاحب کے مقابلے کی جنگ ہے دروازہ کھلا اور حسینہ نے بل کھا کے کہا آجا میرے چن ماہی سواری آگئی تیری کیسی سواری شرافت سے بات کرو شرافت تو میری ماں کا نام تھا مرے وے دس سال ہو گئے اس سے کیسے بات کروں گاڑی آئی ہے تمہیں سوسرال لے جانے کے لیے ایسی شاندار اس نے چٹ سے تالی بچے باہر واقعی ایک سیاہ رنگی دھوپ میں لشکارے مارتی مرسیڈیز کھڑی تھی ایک شوفر سفید وردی میں بونٹ کا سہارا لیے کھڑا سگریٹ پی رہا تھا سگریٹ پی کر اس نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا اور بیٹھ گیا پیچھے والے دونوں دروازے پورے کھولے تھے اور ان پر بھی سفید اجلے سیٹ کور چڑھے تھے بیٹھنے کے بعد میں نے آگے بیٹھے تنو مند سیاہ فارم کو دیکھا جس نے کالا سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے ٹائی بھی کالی تھی اس کے سر کے بال ہموار کٹے ہوئے لون کی گھانس جیسے تھے جب وہ پلٹ کے مسکر آیا تو اس کے دانچ چمکے میں جوزف ہوں جوزف ڈی کوسٹر ہاو آر یو سر تھانکس آئیم فائن ہم کہاں جا رہے ہیں جوزف اس نے انگلیش میں ہی کہا زیادہ دور نہیں اور تم کون ہو اس نے پھر گول مل جواب دی آپ کو معلوم ہو جائے گا نہ جانے کب اور کہاں سے ویسے ہی دوسری گاڑی ہمارے پیچھے لگ گئی دروازہ کھل کے فلمی سٹائل میں سڑک پر جمپ لگانے کا ابھی تک میں نے سوچا ہی نہیں تھا اتنے اعتمام سے ہمیں لانے لے جانے والوں نے اس کی گنجائش کہاں چھوڑی ہوگی دروازے میں ہنڈل نظر آ رہے تھے مگر مجھے یقین تھا کہ وہ ناکارہ بنا دیے گئے ہوں گے ٹرائے کرنے پر یہ خیال درست ثابت ہوا دروازے صرف باہر سے کھولے جا سکتے تھے ویسے بھی اب یہ کھیل کسی منطقی انجام کی طرف پہنچ رہا تھا تو بلا بچہ ایڈوینچر کر کے وقصائے کرنا ہی ماقت ہوتی گاڑی رکی اور دروازہ کھولا گیا تو دھوپ کی چمک سے زیادہ میری آنکھیں ایک قصرِ عالی شان کی شان و شوکت سے خیرہ ہوئیں مراد ہاؤس اس کے مقابلے میں سرونٹ کورٹر تھا وست کی عمارہ جدید و قدیم کے امتزاج خستے تعمیر کا دلکش نمونہ تھا اس کی وسط زیادہ نہیں تھی اس کے جاروں طرف چھوٹے چھوٹے تین کورٹیجز بنے تھے شاید سنگل بیٹروم مائی دیگر لواز بار ڈرائنگ روم کیچن باتروم ہر کونے میں کینکسی ہے گیسٹ ہاؤ چوتھے کونے میں وسیف والادی گیٹ جسے کھولنے بند کرنے والا دربان مفقود تھا ضرور یہ کسی ریموٹ کنٹرول سے آپریٹ ہوتا ہوگا اور اسی وقت کھلتا ہوگا جب مانیٹرز والوں کو کسی سکرین پر دیکھ کے اتمنان ہو جائے کہ آنے والے بے ضرور ہیں ہر کونے کے گیسٹ ہاؤس سے تین فوٹ چوڑیز انگے مرمر کی سفید پٹی لان کے سرسپس کالین پر سومنگ پول تک بچھی تھی میں نے انور سے کہا ابباجی کے ساتھ آیا تھا اس علاقے کے امینے جاگیردار پیر سبھی کچھ ہیں اندر سے ایک بٹلر قسم کی نوکیلی موچوں والا شخص نمودار ہوا جس نے صفیر شرٹ پر کالی بور اگا رکھی تھی اس نے ہاتھ لے را کر ہمیں تشریف نانے کا سگنل دیا اور دروازہ پکڑے کھڑا رہا ہم اندر چلے گئے ایک اوچھی چھت والے کوریڈور سے گزریں جس کی چھت نیم دائرے میں اور رنگین شیشوں سے مزین تھی شاید دس دس فٹ کی دوری سے آلی شان کرسٹل فانوس آویزہ تھے میں اتنا متاثر اور مروب تھا کہ وہ مجھے سونے کے لگے اس کا اختتام وائٹ ہاؤس کے ڈوم جیسی چھت والے گول ہال میں ہوا ہال میں بیش قیمت ایرانی کاشانی کالین بیچے تھے شاید یہ تقریبات میں ڈینر اور ڈانس وغیرے کے لیے استعمال ہوتا ہوں ہماری قیادت سوہ نو بچاتی نوکیلی موچوں والا ہی کر رہا تھا وہ ہال سے اچانک پہلے مڑ گیا اور ایک دروازے کو تھام کر کھڑا ہو گیا ہم نے اندر قدم رنجہ فرمایا یہ بھی نشست گا تھی ہم ایک شاندار صوفے پر بیٹھ دے جس کے سامنے چائے کی ٹرولی پہلے سے موجود تھی اور اس میں بہت گرم اور خوشبودار کافی کے علاوہ سب علم غلم تھا مگر میں نے تو انگلیش کروکری کے مگوں میں کالی کافی نکالی اور زہر آلود ہونے کے خوف سے آزاد پینے لگا ڈرنر پریشان ہونے سے کچھ نہیں حاصل ہوتا میں نے انور سے کہا ابھی میں نے مگ رکھائی تھا کہ جیسے بچھلی چمکی پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی میری آنکھیں ایک ہی جگہ مرکوز ہو گئیں لیکن میرا جسم پتھر کا ہو گیا بہت دور سے آتی وہ ایک آواز میرے کانوں تک پہنچی جو میرے لیے زلزلے کی گرگڑہ ہاتھ سے کم نہ تھی ہر چیز اتھل پتھل ہو رہی تھی دیوارے لرزہ بر اندام تھی اور مجھ پر گرنے کے لیے جھک گئی تھی میرا دم گھٹ رہا تھا یہ وہم ہے یہ خوف ہے جو ایسا دکھا رہا ہے یہ ایک دراؤنہ خواب ہے جو ہر جگہ میرا پیچھا کرتا رہا ہے اور آج تابیر بن کے سامنے آیا ہے پھر گرد و غبار کی دھن چھٹنے لگی اور شور تھم گیا میری آنکھوں کے سامنے کا منظر واضح ہوا اور میں نے دیکھا تو سب کچھ وہی تھا انور میرے دائیں ہاتھ پر اسی طرح بیٹھا تھا تبدیلی ایک تھی جو ناقابل یقین تھی میری پتھرائیوی نظر اپنے سامنے والے صوفے پر بیٹھے بہت پیچھے ماضی میں گم ہو جانے والے ایک چہرے پر ٹھہر گئی تھی میرے مقابل نادر شاہ بیٹھا لائٹر سے اپنا سگرٹ جلا رہا تھا اس نے مسکرا کر مجھے دیکھا کیسے ہو فرید بلکل وہ نادر شاہی تھا اس کا کوئی ہمشکل نہیں تھا کچھ فرق اس کے ظاہر میں ضرور پڑا تھا وہ پہلے عام سے شلوہ کمیز میں رہتا تھا اب وہ بہترین سوٹ اور ٹائی میں تھا سوٹ غالباً اٹیلین ہوگا اور جوتے بھی اس کا ہیل سٹائل بدل گیا تھا وہ اٹلی یا میکسیکو کی انٹرنیشنل مافیا کا ڈان ڈیپلومیٹ کسی بزنس ایمپائر کا مالک نظر آتا تھا یہ دنیا بہت مختصر ہو گئی ہے اس نے سگریٹ کے کش لے کر کہا ایک لوبل ویلج کبھی نہ کبھی ہمارے راستے کروس کیسے نہ کرتے اتنے عرصے بعد تمہیں دیکھ کے اچھا لگا کافی بدل گئے ہو تم میں نے اپنی حمد کو یکجہ کیا پھر بھی تم مجھے پرانے نام سے بلا رہے ہو کیا فائدہ میں تمہیں خاور کہوں یا ملک سلیم افتر یہ بتانا چاہتے ہو کہ تمہیں سب معلوم ہیں نہیں سب نہیں معلوم ہو سکتا تھا لیکن مجھے دلچسپی نہیں تھی وقت جو گزر گیا بھول جاؤ میں بھول جاؤ وہ وقت جو میرا تھا تم اپنی بات کرو میں نے بھولا دیا فرید جب تم ملتان میں میرے گھر ٹھہرے تھے دو مہینے پہلے کی بات ہے ایک لڑکی تھی تمہارے ساتھ جو تمہاری بیوی نہیں تھی تمہیں ایک ہی راڑ ٹھہرے تھے میں نے گہری سانس لی اچھا وہاں ہمارے راستے پھر ملے تھے دو مہینے سے میری نگرانی ہو رہی تھی ہاں مجھے پتا چلا تو میں نے سوچا یہ نہ ہو کہ پھر غائب ہو جاؤ بلا آخر آج ہماری ملاقات بھی ہو گئی اب تم کیا کرو گے مجھے واپس جیل پھیج دو گے یا پھانسی کے تختے پر او نو وہ سب باتیں پرانی ہو گئی ہیں وقت بدلیا ہے وقت نے مجھے بھی بتل دیا ہے انور یہ نادر شاہ ہے ہم بتانے کی ضرورت نہیں میں سمجھ گیا تھا کیا میرے بارے میں تمہارا خیال بدل گیا ہے کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا نہ میرے بھائی نے تمہارے بھائی نے یقینا جرم کیا تھا میرے اعتماد کو دھوکہ دیا تھا نہیں وہ غلط فہمی تھی تمہاری میری بی بی سو اس کا فیار تھا کالیج کے زمانے میں اور دونوں بہت سیریس تھے یہ بہت لوگ جانتے ہیں ان کی شادی اس لیے نہیں ہو سکی کہ تمہارا بھائی غریب تھا اس کے ماں باپ اپنی ناز و نمے والی بیٹی کو کیسے اس کے حوالے کر دیتے ہیں اس کا کوئی فیوچر بھی نہیں تھا میری بیوی نے بھی بعد میں اس حقیقت کو دل سے تسلیم کر لیا اور اسے بھول گئی لیکن ایسا ہوتا ہے وہ پھر سامنے آیا تو سوئیوے جذبات بڑا کٹتے شادی کے چار سال بعد ہم جیسے شہروں سے جو دن رات مصروف رہتے ہیں اور گھر سے زیادہ وقت باہر گزارتے ہیں بے اتنائی کی شکایت ہو جاتی ہیں حالانکہ کامیابی ایسے بیوی کے ساتھ گھر میں لیلہ مشنو کے کھیلنے سے نہیں ملتی بزنس کو زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے ایک نے موقع دیا دوسرے نے فائدہ اٹھایا مجھے کس جرم کی سزا دی تھی تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تمہارا جرم کیا تھا انتقام لینے کے لیے تم نے مجھے بہت نقصان پہنچا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تمہاری جگہ میں ہوتا تو میں بھی یہی کرتا ہوں میں بھی غصے میں تھا اور بعد میں اتنا مصروف ہو گیا کہ تمہیں سزا دینے کا خیال کہیں پیچھے چلا گیا نقصان پہلے بھی ہوا بعد میں بھی کئی بار ہوا کاروبار میں ہر بار منافع نہیں ہوتا خیر یہاں ملنے کا مقصد قرآن معاملات کو ڈسکس کرنا نہیں تھا میں بھی یہی جاننا چاہتا ہوں مجھے اپنے گھر بلانے کا مقصد یہ میرا گھر نہیں ہے ایسے کئی گھر ہیں یہاں بھی اور باہر بھی جو میرے نہیں پھر بھی میرے ہیں انور نے نام لے کر کہا یہ اس جاگردار پیر اور اسیمبلی کے ممبر کا گھر ہے چودری صاحب کو سب معلوم ہیں میرے ایسے ہی دوست ہیں اسیمبلی کے ممبر تو بہت ہے مگر پیروں کا حلقہ اثر بڑا ہوتا ہے اور کسی ووٹر کے مقابلے میں مرید زیادہ جانے سار ہوتا ہے زیادہ بے وقوف بھی ہوتا ہے میں نے کہا بے وقوف تو دونوں ہوتے ہیں سمجھدار صرف ووٹ لینے والا ہوتا ہے اور پیر تو خیر اپنے مریدوں کو ناکیل ڈال کے رکھتا ہے ایسی گرفت ہوتی ہے کہ مرید اس کے لیے جان دینا یا جان لینا این سعادت سمجھتا ہے کیوں انور تمہارے تایا اچھے خاصے مشہور پیر تھے تمہیں تو اندازہ ہوگا اللہ ان کی مغفرت کرے نہ کرے اس کی مرزی پر وہ ٹوٹل فراد تھے یہ میں جانتا ہوں سعادہ الو عوام کے مال و جان اور عزت و عبرو کے لٹے رہے اور تمہارے والد مروم یا تمہارا چھوٹا بھائی اور تم خود پاک بازہ فرشتے ہو ہم سب انسان ہیں عام غلطیاں کرتے ہیں مثلا جھوٹ غیبت منافقت یہ تو عجیب ہے جرائم دیکھو تو صرف کم زیادہ کا فرق ہے زن زر زمین کی حفظ دیکھو بڑے بھائی نے ایک انچ حصہ چھوڑا جس طرح چھوٹے چادریر جاگیر کو پھیلایا بڑے نے بھی پھیلایا کسی نے صرف ایک منکوہ کے ساتھ شرافت سے گزارا کیا پیر سائی نے زیادہ ہی عاشق کی کیونکہ اسے زیادہ دستیاب کی تمہارے والد نے وہ سم معلوم ہے مجھے انور نے درشتی سے کہا صرف تمہیں نہیں مجھے بھی معلوم ہے دنیا کو معلوم ہے کتنی اٹھائیں کتنی خریدیں مرضی سے یا مرضی کے خلاف یہ نہیں دیکھا کہ وہ کس کی بیوی یا بیٹی تھی پیر سائی دس گناہ یا سو گناہ یاش بن گئے تھے کام دونوں کا ایک ہی تھا ظلم کس نے کم کیا کس کے ہاتھوں کتنے قتل ہوئے اور پھر ان کا سراغ نہیں ملا وہ مزارے تھے یا مرید اپنے سے کمزور پر کس نے مظالم کے پہاڑ توڑے میں خود سمیت اپنے بڑے بھائی اور باپ سب کے مجرم ہونے کا اقرار کرتا ہوں مگر اب بھی مگر کیا اگر مگر کوئی ایک قتل کرے یا دس دس عورتوں کے ساتھ جبر کرے یا سو کے ساتھ زمین جائدات مال و دولت ایک سے چھینے یا دو سے دونوں ایک ہی طرح کے مجرم ہیں قانون کی نظر میں اور خدا کی نظر میں بھی اوکے ہم سب ایک سے قانونی اور اخلاقی مجرم تھے اور ہیں تم بھی ہو انور نے بحث ختم کرنے کے لئے ہاتھیار ڈال دی اس نے سگرٹ سلگائی پھر ملازمی کو بلا کے چائل آنے کے لئے کہا آدمی کو منطقی انداز میں سوچنا چاہیے اب دیکھو کیا فرق ہے اور کہاں ہے چھوٹے چودری صاحب مرہوم جو کچھ انہوں نے کیا اپنے فائدے کو متے نظر رکھ کے کیا اور پیرس آئی نے ذاتی مفاد میں کچھ نہیں کیا واہ کیا منطق ہے چودری صاحب نے بزنس نہیں کیا ان کا نفہ نقصان اپنی ذات کے لئے تھا پیرس آئی نے بزنس کیا بہت کچھ خریدہ بیچا اب بزنس بھی جائز اور ناجائے سمجھ لیے گئے ہیں میری نظر میں بزنس is business money is money اس میں بلیک اور وائٹ کا فرق ہوتا ہے صرف سو کا نوٹ صرف سو کا نوٹ ہوتا ہے تواف ایک رات میں کمائے ڈاکو بینک سے لائے منشیات اور اسلحہ بیشنا والا یا بردہ فروشی کی کمائی ہو جب وہی نوٹ کسی مزدور کو دن بھر پتھر کوٹنے کا معافظہ بن کے ملتا ہے تو رسطہ حلال ہو جاتا ہے مگر یہ نہ اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے نہ دیکھنے سے فرق پتا چلتا ہے money is just money میں اسے حیرانی سے دیکھتا رہا وہ کسی دانشور کی طرح بات کر رہا تھا اس لیکچر کا مقصد کیا آخر میں نے بھی دنیا دیکھ رکھی ہے انور چڑھ کر بولا میں تمہارے سوال کا جواب ہی دے رہا تھا پیرسائیں جو بزنس کرتے تھے دوسروں کے ساتھ مل کے کرتے تھے نفع نقصان صرف ان کا اپنا نہیں ہوتا تھا میں نے کہا میں سمجھ گیا پیرسائیں کی درگہ نہ رہنے سے تمہارا بھی نقصان ہوا ہے اور ہو رہا ہے میرے علاوہ بھی لوگ ہیں ایک سلسلہ ہے خود میں اکیلا نہیں میرے شریف بلکہ کچھ میرے بوس بھی ہیں جن کا بزنس ایک لنک ٹوٹ جانے سے ڈسٹراب ہوا تم چاہتے کہ وہ لنک بھال کر دیا جائے ہم ایک پل نہ رہے تو ساری ٹرافک متاثر ہوتی ہے میں نے اور انور نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا یعنی تم چاہتے ہو کہ درگہ دوبارہ تعمیر کرنے دی جائے اور یہ سارا گیم ہم پر دباؤ ڈالکہ میں مجبور کرنے کے لیے ہے انور بولا میں نے کہا میری معافی بھی تمہارے خیالات میں تبدیلی کا نتیجہ نہیں ایک رشوت ہے اور میں نہ مانوں بلکہ انور سے نہ منواؤ تو دھمکی کہ مجھے پھر وہیں پہنچا جا سکتا ہے اندر سے ایک بردی والا بٹکر ٹائپ شخص نمودار ہوا اور درمیان میں ٹرولی چھوڑ کر چلا گیا ٹرولی میں چائے کافی کے لعاوہ بھی بہت کچھ تھا نادر شاہ نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا اور بولا پلیس مجھے بھی کافی بنا دو بلیب کچھ تھکانسی ہو گئی ہے ساری بات واضح ہو گئی تھی انور اپنی ماں کی وجہ سے پہلی دباؤں میں تھا اب دباؤں مجھ پر بھی آ گیا تھا کہ میں درگاہ کی تعمیریں نو کی مخالفت کرنے والوں کو سمجھاؤں سمجھ داری کا یہی تقاضہ ہے یہ بات انور نے بھی سمجھ لی تھی ہمارے ساتھ ایک ڈاکٹر صاحب بھی تھے وہ کہاں ہے وہ ڈاکٹر تھا ہم دماغ کا ڈاکٹر اسپیشلسٹ وہ وہاں کیا کر رہا تھا کس کو دماغ کا مسئلہ سکندر کی بیوی کو مراد کی ماں کو مجھ سے پہلے انور بول پڑا پاگل خانے کا انچارش تھا وہ ہم 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 وہ تو خود پاگل ہو گیا ہے پاگلوں میں رہ کے نادر شاہ ہس پڑا وہ جرمنی جانا چاہتا تھا پی ایش ڈی کرنے کے لیے ساری عمر اس کے حلال کے چکر میں رشوت نالی ورنہ دولت مند بڑھوں کی اولاد انہیں پاگل قرار دے کر پاگل خانے میں بند کرنے کے لاکھوں دیتی تھی اب سکندر نے وعدہ کیا تھا کہ اس کی بیوی کا علاج کرے اوہ بس سے وہ مزے میں ہے میرا مطلب اس کے آرام کا پورا پورا خیال رکھا جا رہا ہے پلیز اسے جانے دو وہ بہت پریشان ہے اپنی بیوی کی وجہ سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بجوا دیتے ہیں اسے اس کے کار میری ماں کیسی ہے تم اسے جانے دو مجھے رکھ لو ایسا ممکن ہوتا تب بھی قابل عمل نہیں تھا لیکن لیکن کیا مجھے افسوس ہے تمہارے لئے اچھی خبر نہیں وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی انور کچھ دیر سکتے کی کیفیت میں بیٹھا رہا تم نے مار ڈالوں سے اس بڑی عورت پر تشدد کیا اس پر کوئی تشدد نہیں ہوا اس کے آرام آساش کا پورا خیال رکھا گیا تھا ڈاکٹر اور نرز بھی موجود رہے مگر نادر شاہ کی خاموشی نے کمرے میں موت کی سوگوار فضاء میں غم کے سائے گہرے کر دیئے انور کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے لیکن اس کا دل رو رہا تھا خود مجھے اس تکلیف دے انکشاف نے ازہد مایو صرف سردہ کیا انور کی آواز نے خاموشی کو ختم کیا کب ہوں ان کا انتقال کل ہم نے بائزت طریقے پر وہیں دفنا دیا ہے تمہارے پرانے آبائی قبرستان میں یہ تم نے اچھا نہیں کہنا درشاہ میں شرم سار ہوں حالانکہ میرا قصور ایک فیصد بھی نہیں کسی کی زیادتی ہوتی تو میں اسے بھی سخت سزا دیتا لیکن اب اور کیا کہوں بس آخری وقت آ گیا تھا ان کا آگر تم انہیں نہ لے جاتے تو کچھ نہ ہوتا وہ ستمے سے مر گئی انور نے آنکھوں میں آ جانے والے آنسوں کو ایک انگلی سے چھٹک دیا کسی نے مجھے بتایا ہوتا کہ وہ اتنی ضعیفل عمر ہے اور بیمار ہے تمہیں یہ کبھی نہ ہونے دیتا تم انہیں واپس میرے حوالے تو کر سکتے تھے ان کی تطفیر میں خود کرتا نماز جنازہ میں تو شریک ہوتا انہوں نے خود ہی سب کر لیا وہ ہر بات مجھے نہیں بتاتے ورنہ خیر کچھ نقصان نادانستہ ہوتے ہیں اور ناقابل تلافی اس کے بعد کیا کروگے تم اب جو کرنا ہے تمہیں کرنا ہے اس کے لیے تمہیں کچھ وقت دیا جا سکتا ہے انور کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے نادرشاہ قانونی طور پر زمین روبینہ کی ہے مجھے معلوم ہے تمہارا تو دور کا بھی تعلق نہیں مگر تم روبینہ سے اپنی بات منوا سکتے ہو وہ نہیں مانے گی کب تک نہیں مانے گی نقصان ہو گیا اور ہوگا ست میں یعنی اس کے بعد تم روزی نہ کھوٹ فالو گے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا بات میں یہ ابھی نہیں بتا جا سکتا تم سب کچھ کر سکتے ہو نادرشاہ دیکھو فرید سوری ملک سلی تم کو میں جانتا ہوں تم بہت سمجھدار اور ذہین ہو اور یہاں تمہاری بہت عزت بھی ہے چودریوں کے گھرانے میں تمہاری گوڈویل بہت اچھی ہے خود پیر سائی نے تمہارے بارے میں بہت اچھی رائے دی اور اب یہ ٹھیکے دار کیا نام ہے اس کا سکندر شاہ تم اس کے پارٹنر بن گئے ہو انور کے ساتھ مجھے میرے بارے میں بتا کے امپریس کرنے کا فائدہ تمہاری بات سنی جاتی ہے تمہارا مشفرہ سب مانتے ہیں تم روبی کو بھی سمجھا سکتے ہو تم اور انور مل کر اسے قائل کر سکتے ہو اس کا کوئی نقصان نہیں اس میں کہ درگاہ کی تعمیر ہونے دے بلکہ فائدہ بہت ہے اس کا باپ تو ہمارا پارٹنر تھا اسے کچھ نہیں کرنا ہم اسے سلیپنگ پارٹنر بنایا رکھیں گے یہ اجازت ہی اس کی انویسمنٹ ہوگی ورنہ زمین تو زیادہ مالیت کی نہیں ہے دس بیس کنال روزینہ سیکڑو کنال کی مالک ہے تم کوئی اور زمین حاصل کیوں نہیں کر لیتے میرا خیال تھا تم خود سمجھو گے مزار کسی اور جگہ نہیں بن سکتا لوگوں کی اقلیدر ٹرانسفر نہیں ہوتی اس کا حصہ کم سے کم بھی پانچ لاک مہانہ ہوگا ساٹھ لاک روپے سالانہ اتنی شاید جاگر کے آمدنی نہیں ہوگی پانچ لاک مہانہ کے لیے وہ تمہارے زہر قانونی غیر اخلاقی دھنتے میں پارٹنر بن جائے یہ میری آفر ہے جو میں کسی سے مشفرہ کیے بغیر دے رہا ہوں ان کی بات مجھ پہ چھوڑو میں انہیں بھی قائل کرلوں گا لیکن تم زیادہ کیا امید مت رکھنا اسے کچھ بھی کیے بغیر یہ رقم ملتی رہ گی برنہ ہم جو اس کاروبار کو چلاتے ہیں بہت خطرات مول لیتے ہیں کام آسان نہیں جو ہمارے لیے کام کرتے ہیں وہ پکڑے بھی جاتے ہیں جیل بھی کارتے ہیں اور مارے بھی جاتے ہیں اگر میں تمہاری بات نہ مانوں تو میں تمہیں موقع دوں گا سوچنے کے لیے ابھی تم پر جذبات کا غلبہ ہے تم خوفزدہ ہو پریشان ہو غصے میں ہو اور دکھی بھی ہو میں تمہیں ایک مہینہ بھی دے سکتا ہوں میں نے نفی میں سر ہلایا ہفتہ دس دن بعد یا مہینہ بھر بعد جب تمہارے جذبات پر عقل غالب ہوگی تو یہ ہو سکتا ہے کہ تم نفی نقصان کو سمجھ سکو چلو ٹھیک ہے فائدہ تم نے بتا دیا نقصان کیا ہوگا یہ اندازہ تم بھی کر سکتے ہو کیونکہ تم جانتے ہو مجھے لیکن میں ابھی سب کچھ کیوں بتاؤں میرا پلین بدل بھی سکتا ہے